اسلام علیکم ایوری وائن کیسے ہیں آپ سب ہاپفولی سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ گھر میں جو پرانا توا ہے اس کو کس طرح سے نیٹ اور کلین کر سکتے ہیں وہ بھی اتنا نیٹ اور کلین کہ آپ کو ایسے لگے گا آپ مارکٹ سے نیو توا لے کے آئے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بالکل بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی بہت زیادہ ایفرٹ کیے بغیر ہی ہم توا کو ساف کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو ساف کریں گے یہ میرے پاس ایک پرانا توا تھا جو میرے ڈیلی یوز میں تھا آپ کو پتا ہے تھوڑی سی بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے توا جو ہے وہ حراب ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوئے اس کے اوپر میں آئیلی چیزیں جو ہے وہ بناتی ہوں پراتھے اور کباب وغیرہ فرائی کرتی ہوں تو میری بھی کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حراب ہو چکا ہے اس کی پروپر کلیننگ نہیں کی گئی تو آج میں اس کی ڈیپ کلیننگ کروں گی میں نے ویسے بھی اس کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی لیکن رمضان اور مبارک کے بیزی شیڈول کی وجہ سے میں نہیں کر پائی تو آج میں اس کی کلیننگ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس بھی کوئی ایسا توا ہے تو آپ بھی آسانی سے اس کو ساف کر سکے تو دیکھیں میں نے اس کو سمپلی ٹیپ وارٹر کے ساتھ جو ہے وہ گھیلا کیا اس کے بعد میں نے اس کو اوپر تھوڑا سارو ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے نمک اس کے اوپر تھوڑا ڈال دیا اور پھر میں نے اس کے اوپر بیکنگ سوڈا ڈال دیا بیکنگ سوڈا جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ سوڈا آپ نے اس کو اوپر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کے اوپر سرکات شامل کر دیں سرکر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے لوہے کی جو آپ کے پاس پنچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اسی وقت آپ نے اس کو سافنی کرنے لگ جانا آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی صفائی جو ہے وہ شروع کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی چھوری لے لینی ہے یا آپ نے کوئی سکرپر لے لینا ہے یا کوئی فوک بھی لے سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ نے اس کے سارے کنارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف کرنے ہیں یہ جو اس کے سائیڈوں پر گریس ہوتی ہے یا آپ اس کو آدھے گھنڈے کے لیے ریسٹ دیں گے تو یہ جتنی بھی اس کے سائیڈوں پر گریس ہے وہ ساری سوفٹ ہو جائے گی اور بہت کم ایفورٹ کرنی پڑے گی آپ کو تو یہ ساری اتر جائے گی تو میں چھوڑی کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے کھڑ جوں گی اور یہ ساری اس کی جو گریس ہے یہ اتر جائے گی یہ اس کے اوپر آئل کی اتنی ہے وہ موٹی سی ایک تیہ آگئی ہو جاتی ہے تو وہ جب ہم اس کو clean نہیں کرتے اور اس کے اوپر ہی ہم روٹیاں وغیرہ بنای جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس نے تو پھر زیادہ حراب ہونا ہی ہے اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو یہ میرا نانسٹرک کا توا تھا جو بلکل ہی حراب ہو چکا تھا اور آپ نانسٹرک کا توا جب اس طرح سے حراب ہو جائے تو پھر تو آپ اس کو بلکل بھی use نہ کیا کریں یا تو آپ اس کو proper clean کر دیں پھر اس کی جو ہے اس کو دوبارہ use میں لے کے آئیں ادروائز اگر آپ نے اس کی صفائی نہیں کرنی تو پھر یہ آپ کے لئے health کے لئے اتنا harmful ہو جاتا ہے نانسٹرک کے کوئی بھی پہن ہے طوے کے علاوہ بھی نانسٹرک کے جتنے بھی برتن ہوتے ہیں جب تک وہ بلکل proper coating کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ان کو تب تک تو use کر لیں وہ آپ کے لئے harmful نہیں ہوتے آپ کی صحت کے لئے وہ بلکل بھی dangerous نہیں ہے لیکن اگر جب وہ حراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہیں سے وہ white ہو جاتے ہیں کہیں سے وہ black ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لئے بہت زیادہ جو ہیں وہ harmful ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اگر ان کو use کریں گے تو وہ آپ کے کھانے میں ایسے وہ diseases پیدا کریں گے جن کی وجہ سے کینسر جیسی جو ہترناک بیماریاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات اس لئے شیئر کر رہی ہوں جن لوگوں کو نہیں اس چیز کا knowledge وہ لوگ اس چیز کو سمجھے نانسٹرک کے جو پہن ہے جو حراب ہو چکے ہیں آپ ان کو use مت کیا کریں اگر آپ نے ان کو use کرنا ہے تو پھر آپ ان کی proper cleaning کر دیا کریں proper clean کر دیا جس طرح سے میں نے اس طوے کو بلکل آج clean کر کے تو میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں اس کو پورا اس کا اوپر سے جو بلیک تھا نانسٹرک کا لگا ہوا وہ حراب ہو چکا تھا کچھ اس کے اوپر آئل آ چکا تھا تو میں اس کو proper clean کر دوں گی اگر آپ سے یہ proper clean نہیں ہوتا اگر آپ نہیں اتنی افرد کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہی اچھا ہے آپ کی health کے لیے کہ پھر آپ کو نیا تواہ رید لیں آپ اس کو use نہ کریں ویسے میرے پاس کپی نانسٹرک کے ایسے برطن تھے جو حراب ہو چکے تھے جیسے کڑائی تھی وہ حراب ہو چکی تھی اس کو بھی میں نے اسی طرح سے clean کر دیا اور میں اب اس کو clean کر کے use کرتی ہوں اس کے بعد میرے پاس ایک پین تھا ساس پین تھا وہ میں نے clean کیا اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی اس کو بھی میں نے اسی طرح سے clean کر کے صاف کر لیا اور اب وہ میرے بہت اچھے use میں آ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے یہی اچھا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کریں اور پھر use کریں otherwise آپ کی health کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں non-stick ویسے بھی ہماری health کے لیے اچھا نہیں ہیں لیکن proper اگر آپ کے پاس new non-stick ہے اور وہ بالکل بھی حراب نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں اس طرح کے romers نہیں پھلانے چاہیے کہ non-stick ہماری health کے لیے اچھا نہیں ہے جب اس کے اوپر proper coating ہوتی ہے پھر ہم اس کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب حراب ہو جاتے ہیں تو تب نہیں آپ لوگ use کر سکتے حراب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اس کو بالکل اس کی جو coating اوپر سے ہوتی ہے اس کو اتار دیں جس طرح سے میں نے اس طوے کی اتار دی ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے دو سے تین دفعہ اس کو steel wool کی مدد سے رگڑا اچھی طرح سے تو یہ بالکل پیارا سا ساف سترا ہو چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ کی ریسٹ دینی ہے اس کے بعد اس کو کلین کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر نمک ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا پھر دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کو ساف کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر ہم مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ہیلپفل سی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ